ایک ہندو شاعر تھے ہندوستان کے جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت ہندو بھی شاعر اردو میں شاعری کرتے تھے اور بہت اچھے تھے شاعر پیدا ہوئے اسی میں ایک شاعر تھے بریج نرائن چکبست ان کا یہ شعر ہے کہ زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان تو جیسے باڈی مرنے کے بعد ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ جسم جو ستر سال تک اسی برس تک انٹیکٹ رہا آج ہی مر گیا تو چند گھنٹے اس کا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے اسی طرح سے قوموں کی موت کی بھی یہ علامت ہے کہ جو قوم مردہ ہو چکی ہوتی ہے اس میں اتحاد ختم ہو جاتا ہے اس کے اجزاء پر آگندہ ہو جاتے ہیں ستر بطر ہو جاتے ہیں اور یہاں پر میڈیکل سائنس کے لوگ بیٹھے ہوں گے یہ جراسیم ہیں جو جرمز ہیں جو ڈیکمپوزیشن کی پروسس کو انسان کی بارڈی میں جاری کرتے ہیں اسی طرح سے کچھ جراسیم مسلمانوں میں بھی پھیلے رہے ہیں جو وہی کام انجام دے رہے ہیں اور اب میں نہیں کہہ سر تک کہاں تک میں پہنچ پاؤں گا کہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا اس میں سب سے برا مرض ہے جہالت اگر مجھے موقع ملا تو میں ارس کروں گا میں نہیں کہہ سر تک کہاں تک پہنچ پاؤں گا جہالت جہالت ام الامراض ہے جو رسول اللہ شاہ تم آیا ہے جہلو اصل کل شر جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں وہ لاکھوں ہوں یا کرو رہوں ہوں جب اس کی روٹ اس کی صرف ایک ہے illiteracy and ignorance اس لیے جاہل ہمیشہ ہمارے لئے یہ پرابلم بنے رہے خارجی جیسی عبادت کرتے تھے ویسے مسلمانوں میں کسی فرقے نے نہیں کیا جیسے روزے رکھتے تھے ویسے روزے کسی نے نہیں رکھتے جیسے نمازیں پہتے تھے ویسے نمازیں کسی نے نہیں پڑھیں مگر یہ کسر رکھتے ہیں عبادت علم کی وجہ سے نہیں تھی جہالت کی وجہ سے تھی اس لئے کہ مولا علی نے فرمایا ہے وہاں مولا علی کے عدو سب فدائی ہیں میں بھی آپ کی لسٹ میں کسی سے شامل ہو جاؤں یہ خوش نصیبی ہوگی مولا علی بہت عجیب شخصیت ہے عجیب شخصیت ہے انہوں نے فرمایا کہ جاہل اگنورنٹ آدمی ہمیشہ اکسٹریمیسٹ ہوتا ہے یا اس جو پر یا اس جو پر شمال ہے اب یہ اس وقت جو خوارش تھے انہیں کی نسل نے طالبان کی شکل اختیار کر دی وہ سمجھتے ہیں بھائی ابھی ہم تو آپ کو بھائی کہتے رہیں گے آپ کیا قصائی بن جاں ہماری لئے بھائی دوسری ہم تو آپ کو بھی سمال نہیں کوشت کریں گے ہماری بیت کے ماننے والے ہیں رسول اللہ کے بعد جن کے دل میں امت کا درد تھا تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خوب نمازیں پہنے اسلام ہے خوب روزیں رکھنا اسلام ہے گھلا گھلا کر اپنے کو پتہ بنا لینا دونہ بنا لینا یہ اسلام ہے ہر چہمیں ایکسٹریم داہی جتنی بڑھا سکتے ہو برحالو یہ اسلام ہے داہی جتنی چاہے برحالو یہ بھی اسلام اور سر چاہے جتنا گھٹو آلو یہ سر ایکسٹریم میں ہے بھائی بھائی میں کسی پر ملتوں کی بھی ہمدردی رکھتا ہوں بھارا کیا کہی رہا مجبوری کی بات ہے دیکھیں آپ اسے کبھی میں ایسی بات تھوڑی کہوں گے جو جس کا پس مندر مجھے قرآن میں ملتا ہو یا اتنا مجھ پہ اعتبار کیجئے اب یہ خطرناک ہے ہم تو ان کو بھی اپنا بھائی کہیں گے کیوں ہم کہیں گے خواری کی جب جنگ مولا علی سے ہوئی ہے نحضر اللہ کا پڑھ لیجئے مولانا قدرل قدر صاحب تشریف فرمائے بڑی اندر لے بھی لی دیکھیں گے تو جنگ کے بعد جب لوگوں نے کہا یہ ہوا کیا اللہ کیا دل تھا علی کا بھائی اللہ جانے کون سا دل تھا کون سا جگر تھا خادیجوں کے لئے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے بھائی تھے جو ہم پر چہ دوڑے تھے تو جنگ مجبورا ہوئی تھے مولا تو ان کو بھی بھائی کہہ رہے تھے یہ سمجھنا چاہیے آپ جو بے خطہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں تو بے خطہ کوئی شیعہ کوئی قتل ہوتا ہے بے خطہ کوئی سننی نہیں قتل ہوتا ہے اسلام قتل ہو جاتا ہے اس لئے کہ دو گل آپ کے کردام سمجھیں گے کہ یہی یہی اسلام آپ مجھے بتا جی آجتا سننی یہ شیعہ سننی کہاں نہیں رہتے بھائی ہندوستان میں شیعہ سننی نہیں ہیں کوئی جنگرہ ہوتا ہے میں نے بتا ہے آپ کو چاپ مہت سننی علماء جو ہیں اسلام میرے دوست ہیں سمجھ سے محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں ایران میں کیا سننی نہیں ہیں ہاں خوبے سننی وہاں اب وہ کبھی موقع در بتاؤں گا کہ وہاں پر سننی اور شیعہ کے روابش یہاں اتنا سے سن لیے کہ ابھی ایک delegation گیا تھا شعبان میں تیرہ سننی علماء تھے اور پانچ شیعہ علماء تھے ہم لوگ گئے تھے ایران کا دورہ کرنے کے لیے تو پھر وہ ہم لوگوں کو لے گئے افغانستان کے باردور پر ایک شہرت تربجام جہاں نائنٹی پرسنٹ سننی حضرات ہیں مدرسے ہم نے دیکھے ان کے مسجدیں ہم نے ان کی دیکھیں نماز ان کی مزمہ پڑی انہی کے پیسے ہمارے یہ حکم شریعت یہ آپ مسئلہ بتانوں کہ اگر سننی حضرات کی نماز جماعت ہو رہی ہو تو آپ الگ جماعت نہیں بنا سکتے انہی کے ساتھ پڑھی ہے نماز کیوں کم کلوزر کم کلوزر یہ جو کانٹیکٹ ٹوڑ گیا ہے اسی سے شیطانوں کو موقع ملا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف غلط فہنیاں پھیلائیں یہ ہے اس میں فلسفہ اسی لیے ہم لوگ جب حج عمرہ کرنے جاتے ہیں سب ایک شاہد نماز پڑھتے ہیں وہ وجبوری ہیں ہمارے اور بس ہیترا سکتا رہا لوں ورنہ بات پہ نکل لائے گی تو میں نے کچھ چہروں سے پہش آنا کہ یہ ایرانی تو نہیں ملوم ہوتے میں سمجھ گئے کہ یہ پاکستان سے آئیں سننی تھے خوربات نہیں ہم نے ان کو بلایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ ایرانی تو نہیں لکھائی جاتے ہیں آپ لوگ پاکستان سے آئیں میں نے خواب پہچانتے ہیں ہم آپ کو خوب پہچانتے ہیں آپ بہت آتے ہیں کراچی کوئی ہندوستان سے آلیم اتتا نہیں ہے تاریت میں آپ آتے ہیں کونس کا سفر ہوگا جس میں میں آؤں تو وہ واپس سنجاتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا ہے وہ مجھے وہ مجھے یہاں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا شیعہ ہے لڑکی سننی ہے دونوں کی شادی ہو گئی چار بچے ہوئے دو سننی ہو گئے دو شیعہ ہو گئے کسا خدا یہ لڑکا سننی ہے لڑکی شیعہ ہے چار بچے ہوئے دو شیعہ ہو گئے کوئی پوستہ دلی کون شیعہ ہے کون سننی ہے یہ کیوں ہے دیکھئے میں علماء سے نئی ایلرزک ہوں سننی علماء کی بھی میں ریسپیکٹ کرتا ہوں مولیوں سے میں لڑکی ہوں اور ہر میں ذہین تو خیر نہیں ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ذہین آدمی ہر انٹریجنٹ آدمی سب کو برداشت کرے گا ملہ کو برداشت کرے گا اقبال کی زیانت تو کوئی شک نہیں ہے آپ کو انہوں کیا کہا کال ملہ فی سبیل اللہ فساد اے کشتہ سلطانی و ملہ یو پیری کتے شیئر کو وہاں پہ سانتے ہیں یہ اقبال نے کہہ دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں ان کو کاش ہو کیا سمجھ میں آ جائے بات مگر سمجھ میں ہوں کہ نہیں آئی کی بات اس لئے کہ یہاں کچھ نہیں ہے یہاں کچھ نہیں ہے زیرو خلا نہیں ہے لیکن میرا فریدہ سمجھا میں علی گل کے پڑھوں میں نے وہاں سے جاپٹیٹ کی ہے میرے ساتھ ایک اور صاحب سے سننی تھے ہمیں سے ہمارا ہمارا کا ساتھ ہوا بہت دوستی ہو گئی پہلے وہ ہم سے کھچے کھچے رہتے تھے برین واش کیا گیا لوگوں کا بھائی بھائی لوگوں کا برین واش کیا گیا ہمارے مطلب نہ معلوم کیا کیا محملات بھر دیلاتے ہوں کے دماغ میں اور وہ ایٹھے میں ایٹھے میں ٹیورے ہیں علیک کریک ہے کوئی تیسرا آدمی نے ہمیں دو کلاس میں دیلے 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 ہمیں تو کوئی بات اکرام میں رکھیں کیوں بہتی مچ سنیے اور بس میں آگے بڑھوں ایک دن کہیں لگے کہ مولانا یہ اتنا شیعہ سننیوں میں اختلاف کیوں ہو گیا اتنا جھگڑا کیوں ہو گیا کہیں بہت ملتے ہی نہیں آ کر میں نے کہا بھائی آپ میری بات مانیں گے کہنے لے بتائیے میں نے کہا میں نے شیعر پڑھا میں نے کہا کہ ایک شائر نے کہا ہے پھر اُف کر کے دم بخود تیرا دیوانا ہو گیا اُف کر کے دم بخود تیرا دیوانا ہو گیا دو حرف تھے جس کا ایک افسانہ ہو گیا یہ اُف ہے جو پھیل گیا میں نے کہا اگر آپ یقین کریں تو ہمارے آپ کے ذرم میں نے کہتے ہیں لیوری کی رامی علماریاں سب بھری پڑی اشیاء سننی مطلب میں نے کہا یہ سب آرٹی فیشل ہے ہمارے آپ کے درمیان صرف ایک حرف کا فرق ہے ایک حرف سنگل الالفابیٹ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہاں میں صحیح کر رہا ہوں گرانہ مانجھے تو بتاؤں وہ گرانہ بتائیے میں نے کہا وہ جو آپ کے بزرگ ہیں جن سے حفظات کی بہت زیادہ عقیدت ہے انہوں نے ستر مرتبہ فرمایا تھا لولا علی اگر ایک مرتبہ مولا علی کہہ دیتے ہیں سارا کسے حضا مہتے ہیں اگر اینہی اگر اینہی